ہم بات کر رہے ہیں اکانک شاہ دوبے مرڈر کیس کی جی ہاں اکانک شاہ دوبے کے بارفرین سمرس سنگھ کو پولیس نے غادی آباز سے غرفتار کر لیا ہے اس کے غرفتار ہونے کے بعد سمرس سنگھ نے کئی بڑے خلاصے کی آپ کو بتا دے کہ اس نے اکانک شاہ سنگھ پر عارب لگایا ہے کہ اس کے دو لڑکوں سے بات چیت ہوتی تھی بنارس کا اور ممبئی کی یہ دونوں لڑکیں ہیں جس سے وہ لگاتار سمپرک میں بنی ہوئی تھی لیکن ادھر اکانک شاہ دوبے کی ماں نے عارب لگایا ہے کہ سمرس سنگھ اپنے ادھار کے پیسوں کے لیے دباؤ بنا رہا تھا جس سے آہد ہو کر اکانک شاہ سنگھ نے اکانک شاہ دوبے نے سوسائیڈ کیا ہے آئے آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے پوری خبر پولیس پوشت آج میں سمر سنگھ کا دعویٰ بتایا کن دو لڑکوں کے فرید تھی اکانک شاہ دوبے اکانک شاہ دوبے کیس میں پولیس نے حال ہی میں ایک آروپی سمر سنگھ کو قدیبات سیارسٹ کیا ہے میڈیا ایپورس کے مطابق سمر سنگھ نے پولیس پوشت آج میں کئی بڑے خلاصے کی سمر سنگھ کا دعویٰ ہے کہ بھوکیری اکانک شاہ دوبے ان کے ریلیشن اچھے نہیں تھے بلکہ وہ تو ممبئی میں دو لڑکوں کے ساتھ بات چیٹ کیا کرتی تھی آپ کو بتاؤں دے کہ چھپس مارچ دو لڑکیس کو اکانک شاہ دوبے نے بنارہ سکت اس سوسائٹ کا اپنی جان دے دی تھی بہت پوری اکٹرس اکانک شاہ دوبے سوسائٹ کیس میں نیا موڑایا ہے پولیس نے سات اپریل کو سنگھر اور بوریفرین سمر سنگھ کو قدیبات سے آرسٹ کیا تھا اب پوچھٹ آج میں آروپی نے کئی خلاصے کیوں اس نے بتایا کہ پچیس مارچ کی شام کو اکانک شاہ دوبے اسے آخری کال کیا تھا شور زیادہ ہونے کے گاران اس نے پانچھے سکن کے بعد فون کٹ کر گیا ویسے بھی دونوں کی بھی سنبند اچھے نہیں تھے یہ زیادہ بات نہیں ہو رہی تھی صرف کان کے سلسلے میں بات ہوتی سمر سنگھ اور سمر جیت سنگھ نے پولیس کو بتایا کہ اکانک شاہ اور اس کے خریب پونی کی خبر آف ہوا ہے کیمرے کے سامنے وہ ساتھ اچھے لگتے تھے لیکن ریل لائف میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا سمر سنگھ نے دونوں لڑکوں کا بھی ذکر کیا کہا کہ اکانک شاہ دوبے بنارس اور ممبئی کے دول اور اسے زیادہ بات کرتی کیونکہ کلوز تھی تینوں کی روزانہ بات ہوتی تھی سمر نے دعویٰ کیا کہ اگر پولیس اکانک شاہ کا فون کھنگا لے اور کوالیٹیل نکلوائے تو کافی کچھ پتہ لگ سکتا ہے سمر سنگھ نے کیا کیا دعویٰ سمر سنگھ آزیاباد کے راجنگر ایکسٹینشن ایسٹیٹک سوسائٹی میں رہ رہا تھا وہیں سے پولیس نے اسے غرق تار کیا پولیس کا سکرین سمر سنگھ نے پانی پیتر گجارہ کیا کیونکہ جب کھانے کے لیے پوچھا گیا تو اس نے منع کر دیا پانی پہنچنے پر سمر سنگھ لگتا ہے یہی بڑھ بڑھاتا رہا ہے کہ اسے بھلی کا بکرہ بنایا جا رہا ہے اس نے پولیس کو بتایا ہے کہ روپہ لیندین کا جو کام ہوتا ہے وہ سنجا سنگھ دیکھتا ہے ساتھی پر پروموشن کا بھی کام دیکھتا ہے آفس ممبئی اور لکھناؤ میں ہے اس لیے وہ دونوں ہی شہروں نہیں گیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ پولیس شاپے مالی کا جوران نہیں جائی سمر سنگھ کی ریمان مانگے گی پولیس سمر سنگھ پر جانتے مانے کی دھنکی دینے اور ادھاری نہ چکانے کا عروف لگایا پولیس کا سمر نے یہ بھی بتایا کہ اس نے 27 مارچ کو فون بند کر گیا تھا اور امرجنسی میں ووٹس اپ کال پر ہی بات کرتا تھا پہلال اسے کوٹ میں پیش کرنے کے بعد پولیس ریمان مانگے گی ہتیا کے لیے اپسانے کے عروف نے کیزدہ جیسے میں سمر سنگھ سے اور پوشتاج کی جانی ہے